السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے ان کے عمالوں پر وعدے رکھے ہیں اہل و عیال پر خرچ کی فضیلت اللہ نے رکھی ہے اہل و عیال پر یعنی جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس خرچ کرنے پر بھی فضیلت رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر پیسہ وہ ہے سب سے بہتر پیسہ وہ ہیں جو اہل و عیال اور جہاد کی غرص سے سواری خریدنے یا اللہ کے راستے میں ساتھیوں پر خرچ کیا جائے سب سے بہتر پیسہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے یا پھر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری خریدنے کے لیے خرچ کیا جائے یا اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کیا جائے اہل و عیال کو مقدم رکھا یہ اس کے افضل ترین ہونے کی علامت ہے پہلے کیا سب سے پہلے اہل و عیال کو مقدم کیا تو یہ اس کے افضل ترین ہونے کی دلیل ہے نیز فرمایا اس سے زیادہ بہتر کون ہوگا اس سے زیادہ بہتر کون شخص ہوگا جو اپنی چھوٹی اولاد نابالغ کے لیے کمانے میں مہنت کرے نہیں سمجھے اس سے زیادہ بہتر کون شخص ہوگا جو اپنی چھوٹی اولاد کے لیے کمانے میں مہنت کرے بچوں کے لیے کمائے لیکن میرے عزیزو اللہ کے احکامات کے ساتھ کماؤ کماؤ تو رائے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ کماؤ جائے رات دن کماؤ لیکن اللہ کا احکام نہ ٹوٹے اس لئے فرمایا تین قرضے اللہ معاف کرا دے گا تین قرضے اللہ معاف کرا دے گا ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص تین کاموں کے لئے قرضہ لے اور ادا کیے بغیر مر جائے اللہ اس کے قرضے کا ذمہ دار ہے قیامت میں قرضخواہوں کو رازی کر کے معاف کرا دے گا پہلا ہے جس نے فسق و فجور سے بچنے کے لئے نکاح کیا اور اس سلسلے میں کسی سے قرضہ لیا اور ادا نہ کر سکا فسق و فجور سے بچنے کے لئے نکاح کیا اور اسے پھر ادا نہ کر سکا تو اللہ اسے شخص کا قرضہ معاف کرا دے گا آخرت میں دوسرے جہاد وغیرہ میں مسلمانوں کی امداد کے لئے قرضہ لیا اور ادا کیے بغیر مر گیا تیسرا غریب کی تجہیز و تکفین کے لئے قرضہ لیا اور ادا نہ کر سکا اسی حال میں موتا گئی لیکن قرضہ لیتے وقت ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے شاید شاید بڑھاپے کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا حافظہ کمزور ہو گیا اس میں ایک بات اور رہ گئی اور وہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اہل و عیال کی ضرورت کے لئے مجبوراً قرضہ لے اور باوجود ارادہ کوشش کے ادا نہ کر سکے اس کے اور قرض خواہ کے درمیان قیامت میں جھگڑا نہ ہوگا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لئے کسی نے قرضہ لے لیا مجبور تھا پریشان تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی مند فرمائیں گے اس قرض دار کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا قرضہ بھی آخرت میں ادا کرا دیں گے اللہ تعالی دلوں کے حالات سے واقف ہے اگر کوئی شخص یہ سوچ کر اولاد کے لئے قرضہ لے کہ یہ معاف تو ہو ہی جائے گا دینے کی نیت ہی نہ ہو یا بلا ضرورت قرضہ لے گا وہ معافی کی توقع نہ رکھے اللہ ہم سب کو عمل کی توقع عطا فرماتے